فائک صدیقی ایک بڑا اچھا کلاسک جو کیاد آتا ہے جو عطاول قاسمی صاحب نے سنایا تھا کہ ایک صاحب اپنے توتے کے ساتھ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے وہ ان کا بڑا عزیز تھا توتہ اور بہت تیز توتہ تھا تو توتہ کیا کرتا تھا کبھی ان کے شلڈر پہ بیٹھتا تھا کبھی اڑھ کے جا کے کسی اور پیسنجر کو تنگ کرتا تھا اس کے شلڈر پہ بیٹھ جاتا تھا پھر واپس آگے ان کے شلڈر پہ بیٹھ کے یہاں قریب سے جو ایر ہسٹس گزرت ہی اس پہ مختلف فقریں کستا گندے گندے سے تو انہوں نے کہا اس کے مالک سے کہ یہ آپ اپنے توتے کو دیکھئے یہ کیا کر رہا ہے یہ بھی مزے لیتے رہے اور انہوں نے بھی توتے کو نہیں کچھ کہا منا روکا نہیں پھر تھوڑی دیر میں کیا کیا توتے نے جو ہوئی قریب سے گزرتی ایر ہسٹس ان کے بال اور ان کا دپٹہ کھیشنے لگا تو حالات زیادہ خراب ہو گئے پسنجر بھی بہت پریشان تھے وہ گئے کیپٹن کے پاس اور کیپٹن سے جا کے انہوں نے بتائی کہ صاحب یہ ایک صاح آپ توتہ لے آئے ہیں اور توتہ یہ حرکتیں کر رہا ہے پیسنجر بھی تنگ ہیں اور ہمارے اوپر بھی گندے گندے فقریں کسر آئے تو کیپٹن نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے وہ یہ ہے کہ توتے کو اور توتے کے مالک کو دونوں کو دروازہ کھولیے جہاز کا اور باہر دھکا دے دیجئے تو جب ان کو پتا چلا جو مالک تھے تو یہ بہت اداس ہوئے توتے سے کہنے لگے توتے یار تم تو توتے ہو تم تو اڑ جاؤ گے فیضا میں کہیں ہمارا کیا بنے گا تو توتہ بولا جب اڑنا نہیں آتا تھا تو پنگا کیوں لیا تھا بھی حال ان کا ہے بھارت کا کہ تمہارے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا وہاں کیا لینے گئے تھے افغانستان میں تم یہ بگ بوائز کی گیم تھی امریکہ کی رشا کی یہ ان کی گیم تھی تم اپنی حالت دیکھو کیا ہے اور تم نے پنگا کہاں جا کے لیا ہے ہر ایک گھنٹے میں ہندوستان میں ایک جو بلیس جو ہے ہر گھنٹے پہ بھوک سے تنگا کی حالات سے خودکشی کر لیتا ہے ہر پندرہ منٹ پہ ایک خاتون کا ریپ ہو رہا ہے لوگوں کے پاس باتروم کی فیسلیٹی نہیں ہے کیا آپ برے حالات ہیں اور آپ بگ وائز بنے ہوئے ہیں کہ آئے میں بگ مین اور وہاں پہنچ گیا افغانستان میں اور افغانستان کی ہسٹری نہیں پڑی آپ نے آج تک بڑی قوتوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ مختلف کریں گے اب آپ یہ دیکھئے نادانی جب اللہ تعالی کسی کو سزا دیتا ہے تو انسان کا ذہن ان کاموں کی طرف علج جاتا ہے جن کی طرف وہ اگر بعد میں بیٹھ کے تھنڈے دل سے سوچے اس کو نہیں جانا چاہیے تھا وہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے مثلا اب یہ آئے افغانستان میں کہ یہاں سے بیٹھ کے ہم پاکستان کو تنگ کریں گے پاکستان کو یقیناً آپ نے بہت تنگ کیا بڑا ہار ٹائم دیا ہے لیکن اس سے آپ کو فائدہ زیادہ ہوا یا نقصان زیادہ ہوا اور آگے بھی نقصان ہوگا دیکھئے طالبان کے ساتھ جو اب یہ کام کر رہے ہیں مثلا انہوں نے دو بہت بڑے تیاریں بھیجے کہ ہم اپنے لوگوں کو قندار سے اٹھا رہے ہیں ان کو واپس دلی لے کے جا رہے ہیں اور انہی تیاروں کے اندر بہت بڑے پیمانے پر اسلاح بھی بھیجا وہاں پہ لڑنے کے لیے اشرف غنی کی فورس کو تو کیا طالبان اندے ہیں کیا انہیں نظر نہیں آتا انہیں خبر نہیں ہوئی ہوگی ان کو خبر ہوئی ہے انہوں نے آپ کے گرد پہلے ایک ریڈ سرکل کیا تھا اب ایک اور ریڈ سرکل کر دیا ہے اچھا وہ جو خوف ہے ہندوستان کو وہ یہ ہے کہ طالبان اگر کامیاب ہوئے تو وہ کشمیر کی طرف آ جائیں گے اور کشمیر کی طرف اگر وہ آئے تو پھر تو بہنوں بھائیوں میں نے ہمیں سیازے کیا تھا کہ دیکھو طالبان کے ادھر مج جائی ہو وہاں پہ مسکل ہو جائے گی اب بہت مسکل حالات ہو گئے ہیں پرنٹو تو یہ بات پہلے سوچنی تھی یہ شکوہ پہلے کرنا چاہیے تھا اب آپ رو رہے ہیں اب آپ پیٹ رہے ہیں اچھا اب آئیے دیکھئے کہ یہ کردار جو ہے افغانستان میں یہ انہوں نے خود بیک کیا تھا امریکہ کو امریکہ سے کہا تھا سرکار سے کہ آپ ہمیں بھی افغانستان میں کردار دیجئے وہ ایک ذہین لوگ انہوں نے کہا اچھا آپ کو کردار چاہیے آئیے ہم آپ کو کردار دیتے ہیں انہوں نے کہا ہم تو جا رہے ہیں اب اشرف غنی کی فورس جو ہے اس کو آپ گائیڈ کیجئے اور اسلاح دیجئے اور ان کے ساتھ مل کر کام کیجئے لوگ کر لو گل ہوں کر لو گائیڈ اب یہ یہ کیا کریں گے اب وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ وقت بتائے گا صاحبہ مختصر بات یہ ہے کہ اب ہندوستان جو ہے وہ اگر وہاں لڑتا ہے جا کے اشرف غنی کے ساتھ تو بھی مشکل میں ہیں اگر نہیں لڑے گا تو بھی بدنامی ہے تو بھی مشکل میں ہوگا امریکہ سے امریکہ کیا کہے گا دنیا کی قوتیں کیا کہیں گی کہ آپ نے پہلے کہا تھا ہمیں کردار دو اب جب کردار دیا ہے تو توسی نرس گئے ہو تو یہ حالات ایسے نہیں چلیں گے دیکھیں چائنہ جس حکمت سے کام کر رہا ہے میں چائنہ کو زیادہ پسند نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے خطرات لگتے ہیں ان کی طرف سے کہ وہ مستقبل میں پاکستان کو کہیں ایک اپنی کولونی نہ بنا لیں نیگریف خیالات کہ لیجی آپ ان کو یا جو کچھ بھی کہیں لیکن وہ جس ترتیب سے آگے بڑھ رہا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ وہ واقعیتاں سپر پاور بننے والا ہے اور وہ دنیا کو اپنے حساب سے چلائے گا اس نے طالبان سے مذاکرات کر لیے ان سے مہاہدہ کر لیا کہ وہ ریکنس کرے گا آفغانستان کو سارے دوبارہ کنسٹرکشن کرے گا اور ان کو مدد کرے گا اس نے علاقے کے تمام ممالک سے اچھے تعلقات کی ہیں اور ان تعلقات کا پریشر ان پر بھارت پر اتنا زیادہ ہے کہ یہ مزید باکھلا کے غلطیاں کریں گے اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ جو فیصلے انہوں نے کیے تھے وہ کتنے صحیح ثابت ہوئے اور کتنے غلط یہ تو ٹائم ہی بتاتا ہے انسان تو اپنی طرح سے کوئی بھی اندیشہ لے آئے دماغ میں یا کوئی بھی کیلکولیشن کے حساب سے ثابت کر دے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وقت جو ہے وہ سب سے اہم سچا نتیجہ وقت ہی دیتا ہے ہم اور آپ وقت کی میزان میں تل رہے ہیں دعا کیجئے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ حصہ یہ پارڈ جو ہے دنیا کا ہمارے ایشیا کا ساؤتشیہ کا اس میں کوئی بڑی جنگ نہ ہو لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی بہت خطرناک ڈیزاستر کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں بھارت کا بڑا سمولیت ہوئے گا اپنی دعاوں میں یاد دکھئے اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو بڑا اہم اربانی اسے شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک پیچ پر آسکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی